جوانگ میں چین سے جڑپ کے بعد ہندوستانی فوج کی طرف سے پہلی بار باز آپتہ رد عمل سامنے آیا ہے پوروی کمانڈرہ کے جیو سی انسی لیفٹینن جنرل لارپی قاتلہ نے کہا ہے کہ حالات پوری طرح سے بھارتی فوج کی کنٹرول میں ہیں انہوں نے کہا کہ جوانوں کو معمولی چوٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ چین کی فوج نے لیسی پکاہ دراندازی کی تھی لیکن بھارتی سینہ نے انہیں روک کر قرارہ جواب دے دیا آپ کو بتا دے کہ ماملے میں مقامی ستح پر سلجھا لیا گیا موملا میں دونوں فوج کی فلاگ میٹنگ ہوئی اور پلال حالات پھارت کے کنٹرول میں ہیں آپ کو اس وقت یہ بیان بتا رہے ہیں توانگ جھڑپ کھلے کر باز آپتہ طور پر پہلی بار ہندوستان کا یہ بیان سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ انسی لیفٹینن جنرل لارپی کالیتا نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ حالات پوری طرح سے فوج کے کنٹرول میں آ چکے ہیں توانگ پر جو کشیدگی تھی اب اسے سلجھا لیا گیا ہے فلاگ میٹنگ کے ذریعے دونوں ممالک نے بات چیت کی اور اس مدد کو سلجھایا انہوں نے کہا کہ چین کی فوج نے لیسی کا دراندازی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بھارتیہ سینہ نے انہیں روکا یہاں پر کشیدگی کچھ دیر کے لیے پیدا ضرور ہوئی تھی لیکن ہندوستان نے ان حالات کو سمحا لیا ہے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دے کہ یہ بڑا اپٹیٹ ہے پہلی بار بازاپتہ طور پر توانگ کے کشیدگی کے بعد یہ ہندوستان کی اور سے بیان جاری کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل لاتپی کالیتہ نے یہ بیان جاری کیا آپ کو بتا دے کہ آج ملک وجہ دیوست بھی منا رہا ہے اس موقع پر شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے توانگ کا بھی ذکر یہاں اپنی خطاب کے دوران وہ کرتے ہیں نظر آئے انہوں نے کہا کہ توانگ میں چین کی اور سے گھس پیٹ کی گئی تھی اور جواب ہندوستانی فوجیوں نے دیا پہلی بار بار بارے بار 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 ایسی طور پر شہیدوں کو اگرین بار 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 بارک موسیقی موسیقی